سپریم کورٹ آف لاہور ریجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان ساکیب نصار پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ریلوے ہسارہ کیس کی سماعت کی آڈڈ ریپورٹ کے ماہرین سے ریلوے ہسارے کی فرنسک ریپورٹ عدالت میں جمع کروا دی گئی عدالت نے سابقہ وزیر ریلوے ساد رفیق کو فوری طلب کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیئے کہ یہ کیس اب نہب کا بنتا ہے عدالتی حکم پر ساد رفیق عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس نے ساد رفیق سے پوچھا آپ نے آڈڈ ریپورٹ دیکھی ہے ساد رفیق نے جواب میں کہا ہم نے ریلوے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے میں یہاں بیزتی کروانے نہیں آیا چیف جسٹس نے کہا آپ کی کوئی بیزتی نہیں کر رہا ساد رفیق بولے میں ایک ہزار صفات کی آڈڈ ریپورٹ کیسے جمع کروا دوں میں کوئی اکاؤنٹ آفیسر نہیں مجھے بتائیں کیا ریپورٹ میں میرے متعلق کہا گیا ہے کہ میں نے بدعوانی کی یا کرپشن کی میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ساد رفیق نے ریپورٹ جمع کروانے کے لیے عدالت سے اس صدا کرتے ہوئے کہا کہ میرا لیکشن ہے مجھے جواب جمع کرانے کی محلت دی جائے خواجہ ساد رفیق کے روئے پر چیف جسٹس نے کہا خواجہ صاحب آئی تو آپ گھر سے گسے میں آئے ہیں ساد رفیق نے کہا میں گسے میں نہیں آیا جس کا کوڈ آف کنڈیکٹ ہے وہ کسی کی بیزتی نہیں کر سکتے چیف جسٹس نے ساد رفیق سے کہا آپ اپنا غرور گھر چھوڑ کر آیا کریں آپ اپنا روئیہ درست کریں گسہ کس بات کا ہے آپ کو جو پوچھا جا رہا ہے صرف اس کا جواب دیں آپ گھر سے سوچ کر آئے تھے کہ عدالت کی بہترامی کرنی ہے خواجہ صاحب آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے آپ وہ بتائیں ساد رفیق نے عدالت سے شکوا کرتے ہوئے کہا میں شاباش لینے آتا ہوں آگے ڈانڈ پڑ جاتی ہے جس پر عدالت نے کہا آپ وکیل کروائیں یا کنسلٹن اپنا جواب جمع کروائیں پھر دیکھتے ہیں شاباش ملتی ہے کہ نہیں